ٹھیک ٹھاک بھائی کہاں سے آیا بھائی بہاول پور سے بہاول پور سے ہاں جی ادھر کیا کرتا بھائی ادھر کام پلمبر کا تو ادھر زمار پرک میں آپ کھڑے ہیں ہاں جی کیا سوچ گیا ہے عمران خان سے محبت ہے اور کے محبت ہے یا کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں کیسے محبت آپ کو عمران خان سے محبت ہی ہے نہیں نہیں کیسے محبت ہے کون سی اس کے جو آپ کو اچھی چیزیں لگی ہیں کیسے کیسے آپ کو اچھے لگی ہیں ہم کو بہت محبت لگتے ہیں چلیں جی اب ہم خان صاحب سے بات کرتے ہیں جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹائگر آپ یا اس کے سکوٹی گارڈ ہیں ہم اس کے نظریاتی کارکونے بات نظریاتی جی کہاں سے آیا ہے میں لاہور سے ہی ہوں لاہور سے ہی ہوں جی کبر تو آج آپ نے پہنا ہویا ہے آہ یہ تو ہم بتانا چاہتے ہیں نا کہ میں بھی مران ہوں آہ مجھ میں دریری بھی مران والی ہے بہدری بھی مران والی ہے کیسے اظاہر کریں آج بتا دیں پھر کیا بتائیں آپ پوچھو ہم بتائیں گے خان صاحب سے پیار کیوں کوئی ایک وجہ ہو جو آپ کو بتاؤں آج وجہ بتا دیں تین وجہ بتا دیں چار بتا دیں جو سب سے بڑی پہلی وجہ نا کہ وہ بندہ اس پاکستان سے مخلص ہے اس نے اس وطن کے لئے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے وہ نا وزیراعظم بن کے روج پہ تھا نا وزیراعظم کی کرسی سے اتر کے زوال پہ آیا ہے وہ جب سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو روجی دے رہا ہے اس کے ساتھ کینسر کے مریضوں کی دعائیں ہیں وہ پاکستان خان صاحب کو پکڑنا کیوں جاتے ہیں ان کو آج بتا دیں 75 سال میں پہلی دفعہ کوئی شخص آیا جس نے ان کی طاقت کو چیلنج کیا اور اس سسٹم کو اس نے چیلنج کیا اور ایک عوامی لیڈر جس کی بنیادیں عوام میں ہیں اور اس لئے عوام میں مقبول لیکشن نہیں کروا رہے نہ کروائیں لیکن کروانے ان کو پڑھیں گے یہ جتنی لیڈ کریں گے اپنی تباہی کروائیں گے سارا الزام لگا رہے ہیں خان صاحب کے اوپر جنہیں کہ کارکنان ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ شیلنگ جس طرح تھوڑ پھوڑ کے ان لوگوں نے کیا دیکھیں اصل میں نا کوئی حلفن تو نہیں کہہ سکتا کوئی حلفن یہ کہہ دے کہ یہ صرف بیچ میں بیچ کر لوگوں کو اداروں کو اور عوام کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے لیکن اب انشاءاللہ جو پاکستان کی عوام ہیں جس کو خان صاحب نے حجوم میں سے کٹھا کر کے قوم بنا دیا ہوا ہے پتھان پنجاب سیاست کے اندر جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں خان صاحب کے مقابلے میں کچھ شخص آپ کو نظر آتا ہے نہیں آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں پچھا پچھا سال ہو گئے ہیں وہ اقدار میں ہیں قابلے میں کوئی بندہ ہی نہیں لے رہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کون بندہ ہے نواز شریف کو آپ بندہ سمجھ دیں اصل میں اس تیام عوام کے جو عقل شعور ہے اس میں پردے پڑے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے یہ تو پھر خان صاحب نے ان کو بتایا خان صاحب نے لوگوں کے خوف کے جو بوت ہیں وہ خان صاحب نے توڑے ہیں خان صاحب نے پاکستان کی قوم کو لا الہ الا اللہ کا فلسفہ سمجھایا یہ نہیں سمجھاتے تھے ان کو پتہ تھا اگر ان لوگوں کو پاکستان کی عوام کو لا الہ الا اللہ کا فلسفہ انہوں نے سمجھ لیا یہ تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ تو پھر کسی کو نہیں مانیں گے یہ تو عوامی حکومت آجے گی اس لیے انہوں نے گیپ رکھا لیکن خان صاحب نے آ کر اس حجوم میں بڑھ کے پھرکے بازی میں بڑھ کے کوم بنا رہے ہیں کس کو میسیج دے لیں دیکھنے والوں کو میسیج دے لیں دیکھنے والوں کو مو دکھا کے میسیج دیں گے نہیں گرمی ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے ہم میں پاکستانی قوم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قومیں آئین کا دفاع نہیں کرتی نہ وہ تباہ ہو جاتی ہیں کھڑا ہونا سیکھیں اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں اپنا حق اگر آپ کو ملتا نہیں اسے چھینہ سیکھیں دل میں کوئی خوف نہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھنا شرک ہے مسلمان بندہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا بلا خوف و خطر حق کی یہ جو حقیقی ازادی جنگ ہے جو حقی واز ہے اور جو پاکستانی قوم عمران خان کی قیادت میں یہ جنگ لڑ رہی ہے اس میں شامل ہوں اور جس طریقے سے بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس حقیقی ازادی میں وہ اپنا رول ادا کرے اور پاکستان کو حقیقی طور پر ازاد کرے نظری جیسا کہ آپ نے خان صاحب کے جو ٹائگر ہے اس کے جو کارکون ہے ان کے جس طرح آپ نے نظریاتی کارکون ہے ان کے اپنے جیسا جذبات آپ نے ملحظہ کی ہے کیمرا میں صدا مانساری کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم